حضرت سلطان بہو شورکوٹ یہاں سے ایک سو سات کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں جی ابھی ہم گرل موڑ پہنچ چکے ہیں اس سے بعد اگلا جو سٹاپ ہوگا ہمارا گھڑ مہراجہ ہے اور گھڑ مہراجہ میں ہی دربار شریف ہے تو ابھی ہم انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں جی گھڑ موڑ جی ابھی ہم گھڑ موڑ کا جو بزار ہے اس میں سے بزار ہے یہاں سے جو گھڑ موڑ کا جو بزار ہے یہاں سے جو گھڑ مہراجہ ہے وہ تقریباً دس سے بار کلومیٹر ہے آگے دربار شریف آئے گا جی جی ابھی ہم مین روڈ پہنٹر ہو چکے ہیں اور یہاں سے سلطان بہو سرکار کا جو دربار شریف ہے وہ ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے ایک کلومیٹر پہلے یہاں پہ آپ کو دکانے بغیرہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی لنگر خانے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو بالکل پاس ہیں ابھی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی بیورز تو دربار شریف میں ملاقات ہوتی ہے جی ابھی ہم دربار شریف کی طرف مڑ گئے ہیں جی ہمارے بالکل سامنے دربار شریف ہے سائیڈوں پہ آپ دیکھ لیں کہ مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے جنرل سٹور ہیں پکی پکائی بیگیں بھی یہاں پہ آپ کو آویلیبل ہیں سامنے آپ کو دربار شریف ابھی نظر آ رہا ہوگا جی دربار شریف کے آہاتے میں گاڑیوں کا داخلہ بند ہے گاڑی ہم نے ادھر کھڑی کی ہے دربار شریف کے آہاتے میں ہم داخل ہو سکے ہیں تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ظاہرین ادھر آئے ہوئے ہیں جہاں پہ شوز جمع کراتے ہیں جوتے جمع کراتے ہیں ان کے ساتھ یہ بہت زیادہ کبوتر بھی ہیں لوگ یہاں پہ آکے ان کو دانہ بھی ڈالتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ کبوتر نظر آ رہے ہیں اور ساتھ یہ شوز سٹینڈ ہیں جہاں پہ جوتے جمع کرائے جا سکتے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جوتا جمع کروانے کی کوئی فیس نہیں ہے مفت ہے جوتی ہم نے جمع کرا دیا جی اور اب بھی ہم پیدل جا رہے ہیں تو یہاں پہ یہ رستہ ہے صرف مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے دوسرا رستہ ہے اور ساتھ ہی اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وضو کھانا ہے جاتے ہیں جی آگے ہم کے لیے یہاں پہ جی ہلپ کاؤنٹر بھی ہے اگر کسی قسم کی شکایات ہو تو وہ بالکل وضو کھانے کے ساتھ ہے وہاں پہ آپ وہاں اپنی شکایت بھی کر سکتے ہیں دربار شریف میں انٹری ہو چکی ہے دیکھیں جی مسجد بہت پیاری بنی ہوئی ہے اور بہت سے ظاہرین یہاں پہ آئے ہوئے ہیں دعائیں کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جی یہ منت کھانا ہے یہاں پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں لوگ اپنی یہاں پہ منتیں پوری کرتے ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے کھلونے ہیں پیسے بھی انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں تو یہ دکھا سکے میرا کیمرہ پیسے بھی پڑے ہیں مہینے بعد اس کو کھولتے ہیں پرانے وقتوں میں یہ کواں تھا جہاں سے لوگ پانی بھرتے تھے اور آج کال ادھر پیسے اور چیزیں ڈالی جاتی ہیں تاکہ منتیں پوری ہو سکیں جی ابھی ہم دربار شریف کے آپ کو نظارہ کراتے ہیں چاروں سائٹوں پہ یہ دیکھیں جی بہت ہی پیارا نظارہ ہے ماشاءاللہ یہ چاروں سائٹوں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی ہم دربار شریف کے اندر جا رہے ہیں جی یہ باہر بورڈ لگا ہوئے کہ دربار شریف کے کھلنے اور بند ہونے کا وقت کیا ہے نا یہ بورڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں نے اگر ویزٹ کرنا تو آ سکتے ہیں 門 کو دیکھیں почگوہ دوشاک 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 اس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بارہ سے ایک بچ تک یہ بند ہو جاتا ہے ابھی ہم جس ٹائم کھڑے ہوئے ہیں یہ ساڑھے بارہ کا ٹائم ہے اس وقت دروار شریف کلوز ہے جی تو اس لئے ہم اندر آپ کو زیارت نہیں کروا سکتے باقی یہ ساتھ ہی دربار شریف کے مسجد ہے جہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو مسجد بھی میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں جی ماشاء اللہ جی یہ دیکھ رہے ہیں جی آپ بڑے بڑے یہاں پہ پنکھے لگے ہوئے گرمیوں میں ان کو چلایا جاتا ہے تاکہ گرمی کی یہاں پہ شدت کم ہو سکے بہت کھلا اور بڑا آہتہ بنایا گیا ہے اس دربار شریف کا دربار شریف کے ساتھ حضر سلطان بہ سرکار کی اولاد کی بھی قبور مبارکہ ہیں لیکن یہاں پہ ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں تھی تو اس لئے میں نے نہیں بنائی جی ابھی ہم واپس جا رہے ہیں جی تو انشاءاللہ پھر کسی اور تاریخی مقام پہ ویلوگ بنائیں گے یا آپ لوگوں کی سیر کرائیں گے تو ملاقات ہوگی اللہ حافظ